راہل گادی کلشاں میں غریب موچی رامچیت کی دکان پر رک گئے تھے موچی دھک سے ہو گیا اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا نیتہ کبھی اس کی دکان کی طرف نظر بھی اٹھا کے دیکھے گا حالانکہ راہل گادی اس سے ملے حالچالی موچی کی کمائی پوچھی اور کہا کہ اتنے پیسے میں گھر کیسے چلاتے ہو یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنکھوں جاری ہو گیا یہ آنکھوں اس کرپٹیٹ تو نہیں ہو سکتے بے شک یہ خوشی کے آسم تھے جو اکاسمات کسی ایسے موڑ پر آ جاتے ہیں جس کی آدمی کو کبھی توقع بھی نہیں ہوتی پراصل یہ ہمارے دیش کا دربھاگ ہے کہ نیتہ ستہ سین ہونے یا چناؤ جیتنے کے بعد ستہ کے نشے میں اس قدر چور ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی ریایہ کی فکر ہی نہیں ہوتی یہی جنتہ انہیں کورسی دلاتی ہے اور کورسی پر بیٹھنے کے بعد نیتہ جو ہے وہ جنتہ کے ہیتوں اور ادھیکاروں کو ہی فرموش کر دیتے ہیں آپ خود اس کا انہوں بھی کرتے ہوں گے کہ کوئی چھوٹا نیتہ یا پارشت یا جن پرتینی دھی آپ کی حال چال لینے کتری بار آپ کے چھتر میں آیا ہے پھر آپ بڑے اور راشتری استر کے نیتاؤں سے ایسی امید کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے دردے دل حاصل کریں گے لوگ تو یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ مہاتمہ گاندی اور ڈاکٹر بھیم راومیٹر کے بعد راہل گاندی ہی ہیں جو غریب یا دبے کچھلے لوگوں سے اتنی علپت رکھتے ہیں نرسل جب راشت پریم کسی پر حاوی ہو جاتا ہے تو وہ دیش کے ہر ایک ناغرک کو اپنے پریوار کا ابھن حصہ ماننے لگتا ہے اس کے دکھ اور تخلیفوں کو اپنا سمجھنے لگتا ہے شاید یہی سب وجہیں ہیں کہ لوگ جو ہے وہ راہل گاندی کو جن نیتا کے روپ میں سوکھار کرنے لگے ہیں یہی نہیں بلکہ لگو اور پوٹیر ادیوگوں کا برانڈ امبیزڈر تک کہنے لگے ہیں کہ راہل گاندی لگو اور پوٹیر ادیوگوں کے برانڈ امبیزڈر ہیں راہل گاندی کی چھوی سے دیش کے عام نیتاؤں کو سبق لینے کی ضرورت ہے اور اس بات کو ماننے کی بھی ضرورت ہے کہ جنتا نے ہی ہمیں پرسی پر بٹھایا ہے تو ایک نہ ایک دل وہ ہم سے اس کا حساب ضرور مانگے گی اور مانگتی بھی ہیں